یہ آج ہم آپ کے سامنے پہلی کتاب لے کر آئے ہیں ہندو پیغمبر اور اوطار مطلب اس کتاب کے اندر بسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہندو مذہب میں جو اوطار کو بولا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس پوری کتاب کے اندر یہ آپ کو ساری معلومات نبی علیہ السلام کی صدد طیبہ ہندو کتابوں کے اندر وہ آپ کو مکمل مل جائے گی اس کے بعد آج دوسری کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک صرف اور صرف کل کی اوطار کے حوالے سے کہ جو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد ایک بہت اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مسلمانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہندو مذہب میں بھی فرقے ہیں اور یہ ہندوستان اور پاکستان کی پہلی کتاب ہے جو کہ پچھلے سال ستر سالوں میں ادارہ تحقیقات کی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کو منظر عام پر لے کر آئے اور بہت اچھا اس کو سراہا گیا اس کتاب کے اندر آپ کو تمام معلومات ہندو فرقوں کے حوالے سے مل جائیں گی جس طریقے سے کہ مختلف مذہب کے حوالے سے لگایا جاتا ہے اسلام میں ہی فرقہ بندی ہے ایسا نہیں ہے ہندووں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو انشاءاللہ ہندووں کے بارے میں مکمل فرقوں کی معلومات مل سکتی ہیں وید اور اس کا اہد چونکہ ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے اور اس کا ویدی دور جو ہے بہت ہندو مذہب کے اعتبال سے آؤٹ کلاس گزرا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی نادر اور نایاب معلومات ملیں گی اس کے بعد اسلام اور ہندو مت کا موازنہ یہ ہندوستان کے ایک مصنف ہیں کرمحمد احمد نعیمی انہوں نے یہ بسکلی پی ایس جی کا ان کا مقالہ ہے دو جلدوں میں شائع کیا ہے ادارت حقیقات نے اور اس کے اندر بسکلی آپ کو معلومات اس قسم کی مل سکتی ہیں کہ ہندو مذہب میں اور اسلام کے اندر کیا مماثلت پائی جاتی ہے تو اس کتاب کو بھی ادارت حقیقات سے ہی شائع ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے لئے بہت معاوین ثابت ہوگی خاص طور پر ہندو مذہب پر ریسرش کرنے والوں کے اس کے بعد ایک کتاب آتی ہے آپ کے سامنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر جو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ اس کے اندر مکمل آپ کو ایک جگہ میں مل سکتا ہے اور یہ کتاب آج سے تقریباً کوئی 80 سے 90 سال پرانی ہے اسی طریقے سے ایک کتاب ہے ہندو مذہب محسن عثمان ندوی صاحب کی کتاب ہے ندوہ کے عالم دین ہے اور ندوہ کے عالم کا آپ جانتے ہیں کہ ندوہ کے عالم جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امدہ پائے کے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ہندو مذہب سے متعلقہ بہت اچھی معلومات مل سکتی ہیں یہ ایک بہت اچھوٹا موضوع ہے آدم اور خلافت ہندو کتوب میں اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ کو جو ہندو کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ آپ کو ایک جگہ پر مل سکتا ہے اور عشرت خان صاحب نے اس کتاب کو ہندوستان میں لکھا اور شائع ہوئی ہندوستان سے اور پاکستان میں اس کتاب کو ہم لوگ نے شائع کیا یہ ایک بہت اچھوٹا موضوع آپ کے سامنے یہ بھی ایک بہت اچھوٹا موضوع ہے جو کہ اسلام اور ہندوستانی مذاہب کے حوالے سے جو جنگ کی تعلیمات ہیں اب جس طرح سے اسلام پر ایک الیگیشن ہے کہ یہ تشدد سے پھیلا یا جہاد کے ذریعے ہی اسلام پھیلتا ہے ایسا نہیں ہے صرف اسلام نہیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر خاص طور پر جو ہندوستانی مذاہب ہیں پوری دنیا میں جو تعلیمات ہیں دیگر مذاہب کے حوالے سے وہ اس کتاب کے اندر مل سکتی ہیں آپ کو جنگ اور امن کی تعلیمات اس موضوع کی یہ پہلی کتاب ہے پاکستان میں محمد ناصر صاحب کا مقالہ ہے جو کہ ہندوستان سے شائع ہوا تھا اور پاکستان میں شائع ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد اس مصنف کا تعرف کروانے کے ضرورت نہیں ہے جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے وہ الحمدللہ اس مصنف کو بالکل جانتا ہے حافظ ممشارک جنہوں نے ہندو مذہب پر پاکستان کے اندر ایک جدت لائی کتابوں کی شکل میں کہ ہمیں ریسرچ ورک کرنا چاہیے کہ ہندو مذہب کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی کتابوں کو تذکرہ نہیں ہندو کی اپنی کتابوں کو تذکرہ اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا اور اس میں ہندو مذہب سے مطالقہ جتنی بھی مفید معلومات ہیں اسے ایک کتاب کے اندر شائع کر دی گئی ہیں ایک اور آپ کے سامنے نیاب کتاب ہم لے کر آئے ہیں گیتہ اور قرآن بسیکلی اس کے اندر مصنف نے موازنہ کیا ہے گیتہ کی تعلیمات کا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا تو یہ بھی ایک بہت اچھی کعوش ہے مصنف کی سندر لال اور انہوں نے ایک کتاب اور لکھی تھی نبی علیہ السلام کی سیرد تیبہ پر ہندو ہیں لیکن انہوں نے کام اسلام پر بھی بہت اچھا کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے مسلم فقہ ہے اسی طریقے سے ہندو فقہ بھی ہے تو دھرم شاستر اس ہندو مذہب کی بنیادی کتاب ہے قانون کے حوالے سے پھر یہ کتاب ہے مہا بھارت اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی رگوید ان کی ایک مقدس مذہبی کتاب ہے جس کا ترجمہ ایک لاہور میں پاکستان میں چھپتا رہا ہے کئی جگہوں سے پہلے بھی اور یہ ایک پرانا ترجمہ ہے اس کے بعد ایک ترجمہ چھپا ہے عبد المہین انساری صاحب نے اس کا رگوید کا مکمل مفصل اردو ترجمہ کیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ختم ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آ جائے گا تو اس کی بھی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور رگوید ہندوستان میں اور پاکستان میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں مکمل چھپے گی انشاءاللہ اس کے بعد ہے یہ رامائن یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کتاب کو ویدک دھرم اور اسلام یہ بھی ایک بہت ہی اچھوٹا موضوع ہے اس کا موازنہ سکھ مذہب سے بھی ہے اور ہندو مذہب سے بھی ہے ہندو مت اور اسلام اس میں مختصر پر اثر معلومات آپ کو مل جائیں گے حافظ بمشارک باقی ادارہ تحقیقات سے بات کر رہا ہوں محمد خلیل ملک میرا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیبری ہے فری اور آپ کو کسی بھی موضوع پر ہماری سپیچلٹی جو ہے وہ تقابل ادیان ہے جس پر آپ کو ہر مذہب کے حوالے سے ہم گاہے بگاہے معلومات دیتے رہیں گے ہماری سپیچلٹی جوہاں